بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد محترم ناظرین کرام پروگرام ستارہ حرم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر مسعود قاسم آپ کی حدمت میں حاضر ہے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے جو شخص نیک عمل کرے خواہ وہ مذکر ہو یا مونس ہو لیکن وہ مومن ہو ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے محترم ناظرین کرام اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک اصول بیان کیا ہے کہ پاکیزہ زندگی اسی شخص کو ملے گی جو نیک عمل کرے گا اسی کی زندگی تکالیف سے دکھوں سے مسائب سے علم سے کلمٹیز سے پریجڈیز سے فری ہوگی ہم آج کے موضوع میں گفتگو کریں گے کہ ہمارے معاشرے میں آج کل ایک بڑا ہی اہم ایک ایشو ہوا ہے جو ٹڈی دل کے حوالے سے ہے جسے لوکسٹس کا وقوع کہتے ہیں اور یہ ایسی یہ ایسا ایک حملہ ہے جو ہماری کروپس پر فصلوں پر کھیتوں پر ہوتا ہے اور لہ لہاتی ہوئی فصلیں سر سبز کھیت اور کھڑی فصلیں جو ہزاروں ایک اڑ میں ہوتی ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں ہزاروں من کی تعداد میں ہزاروں من کے وزن میں جو دانہ ہے غلہ ہے اناج ہے وہ تباہ ہو رہا ہے اور بدقسمتی سے یہ کچھ ہفتوں سے یہ ہمارے معاشرے میں اور بالخصوص صوبہ سندھ کے علاقوں سے یہ چلا ہے یہ لوکسٹ کا جو گول ہے وہ چلا ہے اور وہ چلتے چلتے صدن پنجاب میں داخل ہوا اور سینٹرل پنجاب تک اس کی آمد ہو چکی ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ ٹڈی دل اس کی حیثیت شریعت میں کیا ہے کیا شریعت میں اس کا کوئی حل موجود ہے تو یقینی بات ہے ہم جب اس کو شریعت کے تناظر میں اور پرسپیکٹیو میں دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے اس کے دو پہلو آتے ہیں ٹڈی دل جس کو انگریزی میں لوکسٹ کہتے ہیں عربی میں اس کو جراد کہتے ہیں جیم را الف را اور دال اور یہ مذکر جراد ہے اور مونس جرادہ ہے تو گویا یہ مذکر اور مونس غول میں یہ دونوں ہی یہ شامل ہوتے ہیں دونوں جنڈرز شامل ہوتے ہیں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا ہے اور بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا اور محترم ناظرین بنی اسرائیل کے جو حالات رہے انبیاء کے ساتھ ان کے جو معاملات رہے تھے انہوں نے انبیاء علیہم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اس طرح اطاعت ان کی نہیں کی جو ان سے ریکوائر کیا گیا تھا جو ان سے طلب کیا گیا تھا یا جس کا حکم دیا گیا تھا تو اللہ رب العالمین نے ان کی نافرمانیوں اور ان کے گناہوں کے سبب ان کے اوپر کلیمیٹیز آفتیں مسلط کر دی اور قرآن کہتا ہے فَأَرُسَلْنَا عَلَيْهِمُ الْتُوفَانِ وَالْجَرَادِ وَالْقُمَّلِ وَالْضَّفَادِعِ وَالْدَّمِ کہ ہم نے ان کے اوپر کیسی کیسی آفتیں بھیجی ہیں کیسے کیسے عذاب بھیجے ہیں ہم نے طوفان بھی بھیجا اور ٹڈیوں کا عذاب بھی بھیجا جوہوں کا عذاب بھی بھیجا تو یہ وہ تمام قسم کے عذاب ہیں جس کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے گویا ٹڈی دل اس کا اگر اس حساب سے انٹری ہو کہ اس کا پورے کا پورا جھنڈ آیا ہے لشکر آیا ہے ہزاروں لکھوں کی تعداد میں آیا ہے تو وہ جس کھیت پہ آئے گا لہ لہتی فصل پہ آئے گا اور کھڑا اناج اور فصل ہوگی اور اس کا دانہ اس کے ساتھ موجود ہوگا وہ ساری کو ساری کو تباہ کر کے رکھ دے گا تو اس سے ایک تو پہلو اس کا یہ ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کے عذاب کی بھی صورت ہے تو اس حوالے سے ہمیں کیا کرنا ہے وہ دوسری صورت بیان کرنے کے بعد ذکر کرتے ہیں دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ یہ ٹیٹڈی دل اس کی کیفیت ہمارے معاشرے میں تو نہیں لیکن حدیث میں موجود ہے اُحِلَّت لَنَا مَئِ تَتَان کہ ہمارے ہاں دو مردار شریعت میں حلال ہے ایک مچھلی ہے اور ایک یہی جراد ہے تو یہ عرب کنٹریز میں عرب کلچر میں اس کو کھایا بھی جاتا ہے وہ زندہ بھی کھا لیتے ہیں اور حدیث میں تو اس کا مردہ کھانا بھی حلال ہے تو وہ کھائی جا سکتی ہے جس طرح جھینگا مچھلی اس کا سر اتار کر اس کو باقی کو کھا لیا جاتا ہے تو یہ بھی کھائی جاتی ہے تو یہ حلال ہے لیکن جب اس طرح غول کی صورت میں آتی ہے جس سے لہلہاتی فصل تباہ ہو تو یقینی بات ہے یہ اللہ کا عذاب ہے اس کے لئے ہمیں کون سے میرز لینے چاہیے کون سے پریکوشنری میرز لینے چاہیے اقدامات کرنے چاہیے سب سے پہلی بات ہے اللہ رب العالمین سے توبہ کریں رجوع کریں اللہ رب العالمین ہماری اس فصل کو لہلہاتی فصل کو بچائے کیونکہ جب بھی لہلہاتی فصل تباہ ہوگی چاہے وہ سیلاب سے ہو وہ آندھی اور طفان سے ہو یہ لوکسٹ سے ہو تو وہ یقینی بات ہے یہ اللہ کے عذاب کی اور ناراضگی کی نشانی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس حوالے سے ہمیں جو زکاة عشر اور اس حوالے سے جو ہمیں اس سے جو حصہ نکالنا ہوتا ہے غرباء کا فقراء کا مساکین کا جو شریعت نے ہمارے اوپر نافذ کیا ہے تو کوشش کریں ممکن حد تک اس میں کتاہی نہ ہو تاکہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی سے ہم بچیں اور ایسی بڑی آفت سے ہم بچ کر حقیقی معنوں میں اللہ سے بھی رضا مندی اور خوشنودی حاصل کریں اور اپنی فصل کو بھی یقیناً اللہ رب العالمین سے توبہ کر کے اپنے اس ایسٹ کو محفوظ بنائیں اللہ رب العالمین ہمیں یہ کرنے کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعونا ان الحمدللہ رب العالمین بنائیں موسیقی